جی منتقا جزان میں میں موجود ہوں تو اکثر میں بارشوں کے مطلق بھی ابھی یہ بتا رہا ہوں آپ کو تو ابھی بھی آج یار دس دن ہو گئے ہیں گالباً بارش لگ جاتی ہے پھر رکھ جاتی ہے ابھی ایسے چرد ہے دس دن سے کام تو بہت سی ویڈیو بھی سامنے آ رکھی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وقتن فوقتن تو ابھی بارش ہوئی ہے تھوڑا رکھی ہے تو ابھی گرمی بنگی ہے پسینہ آ رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رسول آئی فوجی آج کی نیوز کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ایک بھائی نے مجھے پوچھا تھا کہ بھائی سعودی ریبیا سے میرا اکامہ ایکسپائر تھا یا میں چھوٹی پر آیا تھا واپس نہیں گیا میرا اکامہ ایکسپائر تھا میں جب آیا چھوٹی مجھ کے بعد میں پتا چلا ہے میں نہ جا سکا یہاں جیل میں پکڑا گیا ترہیر جسے بولتے ہیں تو جیل والوں نے مجھے دس پندرہ در بیشت بدین نے ایک ماہ بعد دکال دیا تو ابھی میری مدت کتنی ہے یعنی کہ سعودی ریبیا میں میں ابھی تین سال کی میرے اوپر پبندی ہوگی یا پانچ سال کی پبندی ہوگی یعنی کہ یہ بتایا گیا تین سال کی پبندی ہوگی یا پانچ سال کی پبندی ہوگی میں کتنی دیر بعد سعودی ریبی میں آ سکتا ہوں تو اس کے مطلق جو بھائی انفورمیشن میرے پاس ہے وہ آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جب آزاد کی طرف سے میں آپ کو یہاں پر ویڈیو میں پہلے ہی کلیر کر دوں بھائی کوئی بھی ایسی ٹویٹ میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تین سال کی پبندی ہے پانچ سال کی پبندی ہے میرے سامنے ایسی کوئی ٹویٹ نہیں آئی ہے ہاں جو معاملات میں نے دیکھتے ہیں لائی وہ آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بھائی جو بندے جاتے ہیں نا یہ آج سے چار پانچ سال پہلے گئے ہیں چھٹی کے اوپر تو بعد میں نہیں آئے ان کا اقامہ تھا ٹھیک ہے ان کا اقامہ چھ ماہ اور پڑا ہوا تھا لیکن وہ نہیں ہے بولا میں نہیں جاؤں گا اور یہ میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں جو بلکل ہنڈر پرسنٹ اوکے بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور وہ میرا دوست تھا جی ایک انڈین پھر اس کا اقامہ جب جانے لگا اس کے کفین نے ایک سال کا اقامہ اس کا اور لگا دیا وہ جب چلا گیا پھر وہ ڈیڑھ سال اس نے ویٹ کیا جی میرے بھائی یعنی اٹھارہ بیس ماہ اس بندے نے ویٹ کیا جب اس کا اقامہ وہ ختم ہوا اس کے بعد وہ نیو ویزا لے کر سعودی ریمیہ میں آ گیا کیوں اس کا وہ ویزا ختم ہو گیا تھا تو یہ تھی سورتیال جی پہلے ابھی کی جو سورتیال اسی سے بھی آپ کو بتاہ اسی سے بھی اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور جو بندے جاتے تھے جیل کے تھرو ان کے اوپر پانچ سال کی پر بندی ہوتی تھی پہلے پانچ سال بعد وہ سعودی ریمیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں نیو ویزا لے کر تو ابھی کی جو سورتیال چاہ رکھی ہے وہ بھائی یہ ہے کہ ابھی کی سورتیال یہ ہے اگر آپ چھوٹی گئے اور واپس نہ آئے اگر آپ کا اقامہ بھی پڑا ہوئے آپ بلیں گے میں نہیں جاؤں گا یار بس میں ادھر ہی سیٹ ہوں اور آپ دو تین سال بعد آپ کا موڈ بند گیا ابھی میں سعودی ریمیہ میں واپس جاؤں گا تو آپ بھائی تاہیات کے لیے بین ہیں سعودی ریمیہ میں جی میرے بھائی چھوٹی بھر گئے اگر آپ واپس نہیں آئے تو آپ سعودی ریمیہ میں کبھی بھی کسی بھی ویزے کام والے ویزے کے اوپر نہیں آسکے کہ ہاں عمرہ یا حج کے اوپر آپ آسکیں گے اس کے اوپر کوئی پبندی نہیں اور رکھنی بات جیل سے پکڑ کر جانے والوں کے لیے تو اگر آپ آج سے بھائی چار پانچ سال پہلے تین سال پہلے جیل سے پکڑ کر گئے ہیں آپ کے اوپر پانچ سال کی پبندی تھی وہ ختم ہوگی تو آپ اپلائی کیجئے گا اور میرے حساب سے آپ آسکیں گے اور جو بندے ابھی پکڑ کر جا رہی ہیں یہ بھی دوبارہ سعودی ریمیہ میں نہیں آسکیں گے پہلے کی بات بھائی کچھ اور تھی ابھی کے معاملات کچھ اور ہیں تو کام تھوڑا مکس ہو گیا ہے لیکن اگر آپ پہلے سے گئے ہوئے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے آجائیں میرے حساب سے کیونکہ یہ چودہ مارس کے بعد سے قنون وقتن وقتن اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں تو لیٹس کیا یاد جو میرے پاس ملومات تھی میں نے آپ کے ساتھ شیر کی ہے اپنی آنکھوں دیکھیں حال آپ کے ساتھ بیان کی ہے انڈیا نے کہ میرا دوست ہے اس کا قصہ بھی سنا دیا ہے جو ابھی بھی ما شاءاللہ یہاں سعودی ریبیا میں ہی کام کر رکھا ہے تو وہ آیا ہے بلکل لیگل طریقے سے آیا ہے لیگل طریقے سے رہ رہا ہے کام کر رہا ہے اس کا پہلے والا اقامہ جب ختم ہوا اس کے چند ماہ بعد وہ آ گیا تھا تو وہ کیونکہ ویزا تھا ختم ہو گیا تو نیو ویزا لیا تو پھر آ گیا تو یہ آپ ہی تک کی صورتے آ لئی یہاں سے جیل سے پکڑ کر جانے کی یا چھوٹی جانے کے مطلق اگر آپ نہ آئیں یا بھائی آپ کا اقامہ وہاں پر ایک سپائر ہو جائے تمام طرح ڈیٹیل باقی آپ آئیوں کے سی سے ریلیٹر کوئی اور آپ کے ذہن میں سوال ہو تو مجھے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ اس کے مطلق بھی میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا